ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر قومی ملکی اور عالمی خبروں کو جاننے کے لیے جھڑے رہیے ایم بی نیوز کے ساتھ کیرلا اور مہاراشتہ سے مڈشور آنے والے سیاہوں کے لیے کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ یا ویکسینیشن سیڈیفیکٹ کا ہونا لازمی انہاور کے کاسرگوڑ سمندر میں ماہیگری کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں کشتی پر سوار تین ماہیگر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہاتھ پیر مار کر کنارے تک پہنچنے میں ہو گئے کامیاب جبکہ ایک ماہیگر سمندر میں غرق ہو کر لا پتہ ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے حاجی صاحب پیر صبح قریب چھے بجایا تھا پیش کرناڑک میں کورونا معاملات میں کمی آنے پر ایک طرف لوگ ڈاؤن میں راحت دی گئی ہے تو وہی کالیجز میں جلد ہی کلاسز شروع کیا جانے کا آثار نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اب بھٹکل کے کالیجز میں کورونا ویکسینیشن مہیم چلائی جا رہی ہے اور طلبہ سمیت کالیج کے اسٹاف کو بھی سرکار کی طرف سے ویکسین لگوائی جا رہی ہے جمعہ صبح بھٹکل جی ایم سی عدالت میں اچانک آگ لگنے کی واردات پیش آئی تھی جس میں عدالت کی چھت کو شدید نقصان پہنچا تھا جبکہ ایک زیراکس مشین کمپیوٹر اور ایک ٹی وی سمیت عدالت کے کئی فرنیچر جل کر خاکستر ہو گئے تھے اس تعلق سے نقصانات کا جائزہ لینے کاروار سے ڈسٹرک جج راج شیکر نے بھٹکل عدالت پہنچ کر نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے حالات سے آگائی حاصل کی ہسپیڈ میسو ریلوے لائن کے توشعی منصوبے پر عمل در آمد کے لیے محکم جنگلات کے افسران نے کالی ٹائگر ریزور فوریسٹ اور ہالیال زون کے تینے گھاٹ یاسل راک ریزور فوریسٹ علاقے میں ہزاروں درخت کو کٹنے کا جو حکم دیا تھا اس پر مرکزی ماحولیاتی کمیٹی نے روک لگا دی حالانکہ اس حکم کے آنے تک بڑی عجلت میں سیکڑوں درخت کٹے جا چکے ہیں اس کے باوجود اب بھی ہزاروں درخت کٹنے سے بچ گئے اس لیے عدالت کے حکم پر ماحولیاتی ماہیرین نے راحت کی ساس لی ہے مینگلو روبال مٹا میں واقع میں پلیکس نامی ایپل کے شوروم میں پیش آئی دکیٹی کی واردات جس میں چوروں نے تقریباً ستر لاکھ روپیے مالیت کے آئی فونز اور متعلقہ سامان پر ہاتھ ساف کر دیا ہے اطلاع کے مطابق دکان کا شیٹر اور اندرونی دروازہ توڑ کر چوری انجام دی گئی اس واردات کا پتہ پیر کی صبح اس وقت چلا جب شوروم کے سٹاف دکان کھولنے کے لیے پہنچے دکیٹی کی اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر معاینہ کیا اور کیس در کر لینے کے بعد تحقیقات شروع کر دی چکمانگلو روزلہ میں ایک بچڑا زبا کرنے کے الزام میں ابراہیم اور محمد حانیف نامی دو نوجوانوں پر حملہ کر دیا جبکہ زلہ کے بالے ہنور کی پولیس نے ان نوجوانوں کے خلاف انصیدات گوکشی قانون کے تحت افعیات دس کیا اس کے ساتھ ہی حملہ آوروں کی خلاف بھی افعیات دس کی گئی ہے چارہ گھوٹالہ میں زمانت پر رہا ہونے کے بعد راشتیہ جنتہ دل آر جی ڈی صدر لالو پرساد یادو نے اپنے پہلے سیاسی خطاب میں مرکز کی نریندر موجی حکومت پر جم کر نشانہ لگایا اور کہا کہ اس کی غلط پولیسیوں اور کورونا وابا سے صحیح طریقے سے نہیں نمٹنے کی وجہ سے ملک ہزاروں سال پیچھے چلا گیا ہے اتر پردیش کے سلطان پور دلہ پنچایت صدر کا الیکشن اختیدام پذیر ہونے کے دو دنوں بعد پیر کے روز آل انڈیا مجل سے اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم نے اپنے تین دلہ پنچایت آراکین کے خلاف سخت کاروائی کی ہے اے آئی ایم آئی ایم دلہ صدر نے بی جے پی امیدوار اوشا سنگھ کو ووٹ کرنے کے الزام میں پارٹی حمایت اے آفتہ تین دلہ پنچایت آراکین کو پارٹی سے نکال دیا ہے کل پھر آزر ہوں گے کچھ نئی سرکیوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ